جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے عجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے اور صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہ روز یہاں پر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے کیونکہ مکہ سے جو بھی آئے گا تو وہ یہاں سے ہی اس کا راستہ ہے جیسے ہی دوپ تیز ہوئی تو حضر ابو بکر رضی اللہ عنہم نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے سایا کیا تو پھر صحابہ نے پیچا لیا کہ اللہ کے رسول جو ہے یہ ہیں اس طرف ایک کونہ ہے جس کو بیر عزب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ وہاں پر موجود ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنی سواری اس کونے کے پاس جو ہے وہ باندھی تاری اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی ہم موجود ہیں الحمدللہ مسجد قبا کے پاس جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی اور اس طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بستان المستوضل ہے جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا اور اس طرف کوئی میوزیم یا سیرت کا کوئی باغ بن رہا ہے ابھی کام چل رہا ہے لیکن بنا نہیں ہے تو ہم پہلے چلتے ہیں بستان المستوضل کی طرف جہاں پر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد قبا کی جو ہے بنیاد رکھی ہے تو ترتیب وار آپ کو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کہا نماز پڑھیں پھر مسجد نبوی کیسے بنیں کیسے پہنچے ادھر کتنے دن رہے مسجد نبوی کیسے بنائیں ترتیبار انشاءاللہ تین چار پارٹس میں آپ کو یہ سارا بتائیں گے انشاءاللہ تو جی وہ اس طرف نہیں ہے بلکہ اس طرف ہے اندر سارے ٹورسٹ یہاں سے آ رہے ہیں تو یقیناً وہ مستان مستویل ادھر ہی ہو ہم بھی جلتے ہیں اے نظر میں جمال حبیب خدا ہے نظر میں جمال حبیب خدا جس کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلامِ الہی دیا وہ محمد وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہے نظر میں جمال حبیب خدا جس کی تصویر سینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے علا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بادِ سبا پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے علا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بادِ سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا تیبا گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارا نہیں چھوڑنا تیرا تیبا گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارا نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جانے الحمدللہ تو یہ ہے وہ بلکان المستغر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے اور صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے ہیں تو کچھ دنوں کا یہ سفر تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہ روز یہاں پر آتے تھے روز یہاں پر آتے تھے صبح کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے کیونکہ مکہ سے جو بھی آئے گا تو وہ یہاں سے ہی اس کا راستہ ہے تو روز یہاں پر آتے تھے انتظار کرتے تھے پھر جب دوپر کی دھوپ تیز ہو جاتی پھر وہ انتظار کرتے کرتے گھر چلے جاتی کافی دن نے اسے ہوا پھر ایک دن انہوں نے بہت انتظار کیا اور دھوپ تیز ہو گئی اور وہ گھر کو واپس جانے لگے تو ایک یہودی جو ہے وہ کسی پیڑ پر اوپر چرک کر دیکھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ دور سے ایک مطلب کافلہ آ رہا ہے تو جیسے ہی وہ صحابہ واپس جا رہے تھے تو ان کو آواز دی کہ جا جدکم جس کی تراش میں تم تھے وہ آگے آئے آگے آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ ہم تھے وہ وہاں سے جو ہے واپس آئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم اور حضر ابو بکر کا استقبال کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آف صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً عمر میں برابر تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان میں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں تو جیسے ہی دوپ تیز ہوئی تو حضر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے سایہ کیا تو پھر صحابہ نے پیچان لیا کہ اللہ کے رسول جو ہے یہ ہیں تو سایہ کرنے کی وجہ سے اس بات کا نام رکھا گیا بستان مستوول مستذل مانا سایدہ سایہ کرنے والا اور یہاں پر جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے اس طرف ایک کون ہے جس کو بیر عذب کہتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ وہاں پر موجود ہے جیسے آف صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنی سواری اس کون کے پاس جو ہے وہ باندھی تاریخ کی کتاب میں آتا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری بیر عذق قریب باندھی پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو عذق خجور جو ہے وہ کھلائی گئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی لگی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے ام جردان کی خجور ہے عذق جو ہے عذق ام جردان تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ام جردان کے لیے جو ہے دعا کی دعا فرمائی تو سب سے پہلے آج صلی اللہ علیہ وسلم اور انسار صحابہ جو یہاں مدینہ کے تھے سب سے پہلے استقبال یہاں ہوا تھا یہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی یہ جو ہے وہ تاریخ بھاگ ہے الحمدللہ تو یہ سامنے جی وہ میرے عذق عذق یہ سب اسے کہتے ہیں تو آج بھی جاری ہے الحمدللہ یہ اس کو پندرہ سو سال ہو گئے بیٹ گئے ماشاءاللہ ابھی اس پر کام چل رہا ہے الحمدللہ کام چل رہا ہے اور حکومت اس کو بنا رہی ہے اس طرف سے جو ہے سارے راستے بند ہیں اس طرف سے بھی وہ لوہی پلیٹیں دی گئی ہیں تو یہاں پر اس کو اچھی طرح سے بنائیں گے یہ بھاگ جو تھا حضرت قلثم بن الحدم عزی اللہ عنہ کی ملکت تھا جو کہ قبلہ بن عمر بن عوف کے قبلے سے تھے اور یہ جو قبہ علاقہ تھا یہاں پر قبلہ بن عمر بن عوف کے لوگ جو ہے یہاں پر رہتے تھے ابھی یہ تو اس کا پہلا پارٹ تھا ابھی ہم جائیں گے قبہ کی طرف اور بتائیں گے کہ مسجد قبہ کی بنیاد وہاں سے وہاں پر کیسے پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کتنے دن رہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لے جا رہے تھے پھر راستے مسجد جمع آئی پھر وہاں جمع آدھا کر گئے پھر مسجد نبی گئے حضر ایوبا انساری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے مسجد نبی کی تعمیر تک تو تین سے چار پارٹ ہوں گے تو اس میں ہم مکمل کریں گے فلال اس ویڈیو کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں